رپورٹ میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ایکس پیسیلز ملتان کے بیورو چیف شکیل انجم سے شکیل انجم یہ جو پوست مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تشدد کے واضح نشانات نہیں ملے جبکہ معاملہ جو کہ اینی شاہدین نے بتایا ہے وہ کچھ اور طرح سے ہے آخر حقیقت کیا ہے جی رحمان واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ دیتا جو کہ اپنے گھر کے قریب ہی موجود تھا وہ اس کو پولیس آئی اور انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کے بعد اس پر وہیں تشدد کا نشانہ بنایا اس کو لاتوں اور مکوں سے مارا جس کی وجہ سے وہ بہوش ہو گیا اور اس کے بعد جب اسے ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تو وہ راستے میں دم توڑ گیا لیکن جو پوست مارٹم رپورٹ ہے ظاہر ہے اس پر کوئی ضرب کا نشان نہیں ہے اس لیے اس میں واضح طور پر یہ نہیں لکھا گیا کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے لیکن جب تفصیلی پوست مارٹم رپورٹ آئے گی جو کہ اس کے آجزاء نمونے کے لیے لاہور لیبارٹری بھیجوا دیے گئے ہیں تو اس میں یہ پتہ چل سکے گا کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہے اچھا شکیر جو پولیس کے اہلکار اس واقعے میں ملوث ہیں ان کے خلاف ابھی تک کیا کاروائی ہوئی ہے ہاں جی رحمان میں اس وقت موجود ہوں تھانہ لڈن کے باہر اس تھانے کو لوگ کر دیا گیا ہے مکمل طور پر اس کا گیٹ بند کر دیا گیا ہے ایسے چنوے یہاں کے عملے کو حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی شخص تھانے کے اندر نہیں آئے گا جو تین پولیس اہل گرفتار ہیں وہ بھی کہا یہ جا رہا ہے اس تھانے کے اندر موجود ہیں لیکن جو صورتحال دکھائی دیتی ہے جب ہم یہاں پہنچے تو فوری طور پر تھانے کو بند کر دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ تین پولیس اہل کار بھی یہاں نہیں ہیں اور اگر ہیں تو انہیں باقیادہ طور پر وی آئی پی پروٹوکول کے تحت رکھا گیا ہے اگر ان کے خلاف ڈی پیو نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کو معتل کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے جو دکھائی دے رہا ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو میڈیا کو ایکسس ہوتی وہ تھانے میں جا کر دیکھتے آیا اچھا شکریر یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ایک کاشتکار اس کو پولیس نے تشدد کر کے ہلاک کر دیا کیا پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں ملتان ویہاری کے علاقوں میں پولیس کا رویہ اس سے پہلے کیسا رہا ہے ملزمان کی جانب جی رحمان بلکل اس سال زلہ ویہاری میں تین واقعات پیش آئے تھے اور تین افراد کو پولیس تشدد سے ہلاک کر دیا گیا تھا ایک واقعہ تھانہ مترو کی حدود میں پیش آیا دوسرا میلسی کی حدود میں آیا اور تیسرا بھی اسی کے قریبی تھانہ صدر ویہاری کی حدود میں پیش آیا تین افراد کو پولیس نے تشدد کر کے ہلاک کیا اور جو میلسی کا راحت نامی شخص کو ہلاک کیا گیا تھا اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پولیس نے اس کا مقدمہ ہی درج نہیں کیا جبکہ ایک جو مقدمہ تھا اس میں جو مدعی پارٹی ہے اس پر دباؤ ڈال کر سلح کروا لی گئی لیکن جو ایک تیسرا واقعہ ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مدعی پارٹی نے سلح سے انکار کر دیا تھا اور ایک سب انسپیکٹر کو اس میں سزائے موت ہوئی ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ویہاری میں اس قسم کے واقعات پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں شکیل انجم بہت چکے ہیں ہمارے بیورو چیف ملتان کے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ویہاری میں پولس تشدد سے جام حق ہونے والا شخص اللہ دیتا اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس کی ہلاکت کا جو معاملہ ہے اس پر بات ہو رہی تھی شکیل انجم سے خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے کچھ اور بھی خبریں ہیں جو ہمیں آپ تک پہنچانی ہیں سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اس پر ایک کے بعد موسیقا